بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ The Authentic Islam چینل کی طرف سے ایک بہت اہم ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے خرچ کرنے کے قابل ترجیح مسارف کون سے قابل ترجیح مسارف ہیں جہاں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اشاد خداوندی ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین قریبی رشتداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے تو اس میں ہمیں اس حدیث کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے نمبر پر والدین پھر قریبی رشتدار پھر یتیم پھر مسکین اور پھر اس کے بعد مسافروں کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے موسیقی